شادی کا موقع آیا تو شادی کی طریق تیہ کرنے لگے تو اب پریشان ہوئے کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن محرم ہیں نہ 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 بس 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 محرم میں شادی نہیں ہو چلو اگلے مہینے میں کر لیتے ہیں سفر میں نہیں 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 سفر کے مہینے ارے کیوں محرم میں تو اس وجہ سے نہیں ہوگی چونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شادت ہوئی ہے ہمیں ان کا غم ہے تو سفر میں اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ وہاں نہوست ہے ذرا مسلمان کا عقیدہ چیک کیجئے آپ دیکھتے ہیں یہ شادی حال یہی اس سے پہلے ذو الحجہ میں دن رات شام چار چار پروگرام اور دو مہینوں کے بعد بھی لگاتار پروگرام اور ان میں خالی کیوں صرف ایک شہادت کے اوپر اتنا بڑا مسئلہ یہ آج مسلمان کا عقیدہ بن چکا نہ 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 محرم کے اندر شادی کیا صرف ایک شہادت ہے نہیں اللہ کی قسم ہم مانتے ہیں بڑا ظلم ہوا بڑا ستم ہوا اللہ تباہوں پرباد کر دے ان کو اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہمارے حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی شہید کیا لیکن کیا ایک شہادت کی وجہ سے یہ کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے احد کے میدان میں گئے اچانک نگاہ پڑی ایک ایسی میت بھی ہے ایک ایسا شہید بھی ہے ناک کٹا ہوا کان کٹے ہوئے آنکھیں نکالی ہوئیں ہونٹ کٹے ہوئے جسم کے ٹکرے ٹکرے کی ہوئے فرمایا اللہ کی قسم میرا دلیت چاہتا تھا اگر مجھے اپنی پھپو سفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کا ڈر نہ ہو کہ اپنے بھائی کی میت کے اوپر بڑا غم کرے گی میرا دلیت چاہتا تھا میں اپنے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی میت کو پہاڑوں کے اوپر رکھ دوں پرندے آئے نوٹ کر لے جائے درندے آئے کھا کر چلے جائے قیامت کا روز ہو میرا لب پرندوں سے کہے میرا لب درندوں سے کہے نکالو میرے حمزہ کو اور فرمایا سید الشہدائی حمزت ابن عبد المطلب لوگو سن لو کائنات کے رب کی قسم قیامت تک کے سارے شہیدوں کا سردار میرا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ لیکن آپ نے یہ نہیں کہا مہینہ یاد کر لو دن یاد کر لو تاریخ یاد کر لو اس پورے مہینے میں تم نے نکاح نہیں کرنا نہیں کہا ستر صحابہ ستر جن کو قرآن پڑھایا تھا دین پڑھایا تھا اسلام کی تعلیم دی تھی آنے والے آئے ہمارے محلے میں اسلام کی بڑی ضرورت ہے دعوت کی بڑی ضرورت ہے بیجے پیغمبر علیہ السلام نے ستر صحابہ دین کے کاریوں کو بیجا رستے میں شہید کیا نبی علیہ السلام پریشان ہوئے بچہ یتیم ہوئے بیویاں بیوہ ہو گئی گھر اجڑ گئے ستر گھر ایک دم سے اجڑ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے فجر بھی زہر بھی اثر بھی مغرب بھی عشاء بھی ایک مہینہ تک پانچ نمازوں میں ہاتھ اٹھا لیتے اللہ ان کو تباہ کر دے اللہ ان کو برباد کر دے اللہ ان ظالموں کو نسطہ نبوت کر دے میری بڑی محنت کی کمائی ستر صحابہ قرآن کے حافظ سب کو شہید کر دیا ایک مہینہ تک پیغمبر علیہ السلام ان کے لئے بددعا کرتے رہے لیکن آپ نے یہ نہیں کہا مہینہ یاد کر لو تریخیات کر لو دن یاد کر لو ساری زندگی تمہیں اس مہینے میں شادی نہیں کرنی نہیں کہا یہ کیسی ہے ایک شہادت کے اوپر اتنا کچھ نہیں یہ مسلمانی نہیں جس طرح عام مہینے اس طرح مہرم کا مہینہ شہید کے اوپر اتنا غم یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہی نہیں اور اس سے پڑھ کر ایک اور ظلم مہرم کے مہینے سے پہلے شادی ہو جائے تو پہلے ہی مہرم بیٹی کو اپنے گھر میں لے آو دس دن تک بیٹی کو اپنے گھر میں رکھو میاں بیوی کا آپس کا رشتہ ختم کر دو کیوں مہرم آگئے ہیں پہلا مہرم ہے انہا لیلہ و انہا الہ جس کو اللہ نے حلال کیا نکاح کے ذریعے سے حلال ہوئی کوئی غلط کام بھی نہیں ہے اس کو پہلے مہرم میں واپس لانا یہ بھی ہمارے رسم و رواد میں شامل شریعت اس کی کتانی جادت نہیں دیتی سفر کا مہینہ آگیا نہیں 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 چھات پہ نہیں چڑھنا شادی نہیں کرنی کاروبار نہیں کرنا سفر نہیں کرنا کیوں یہ منہوس ہے انہا لیلہ و انہا پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیثِ قدسی ہے یعظین یپنو آدم بڑا غم ہے کہ یہ آدم کا بیٹا اللہ کو تکلیف دیتا ہے فرمایا کیسے فرمایا یہ سبت دہر یہ زمانے کو دنوں کو حالات کو گالی دیتا ہے و آنا دہر بیدی الامر اکلیب اللیلہ والنہار یہ کہتے ہیں منگل کا دن منہوس ہے سفر کا مہینہ منہوس ہے ایسے ہے ویسے اس کو کیا پتا یہ دن رات کا نظام محرم کون چلاتا ہے ایک اللہ چلاتا ہے صبح سام کو کون لے کے آتا ہے ایک اللہ لے کے آتا ہے ذلحجہ کے بعد محرم کا مہینہ کون نکالتا ہے ایک اللہ نکالتا ہے محرم کے بعد سفر کو لانے والا کون ہے گویا کہ تم سفر کو نہیں بلکہ اس کو لانے والے رب کو گانیاں دے رہے اور آئی دیکھ لیں مسلمان کتنے بڑے فتنے میں شکار کتنے بڑے فتنے کے اندر مبتلا ہے سفر کا میں انہار اللہ